فَاَقْبَلَ عُسَيْدُ بِنِ حُزَيْرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا عُرْرُمْحُ جب یہ معیدہ لکھا جا چکا تو اس دوران حضرت عُسَيْد بن حُزیر بھی آگئے وَلَا يَدْرِ بِمَا قَانَ مِنَ الْقَلَامِ انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیا گفتگو فرما چکے ہیں اور کیا معیدہ لکھا جا چکا ہے فَلَمَّا جَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے وَوْيَنَا تُبْنُ حِسْنِ مَا دُوْرِجْ لَئِهِ بَيْنَ يَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَيَنَا بِنِ حِسَنَ ایسے دونوں پاؤں حضور کے سامنے پھیلا کر بیٹھا تھا جب وہ معیدہ لکھوا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت عسید بن عزیر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ خطرات کتنے ہیں اور پچیس ہزار کے مقابلے میں پندرہ سو کھڑے ہیں تو حضرت عسید بن عزیر نے یہ نہیں کہا کہ آج تھوڑی سی بات جو ہے نو ناموس رسالت پر حلکی کر دی جائے کیونکہ حالات بالکل نہیں تھی آگ لگانے والی بات تھی سردار تھا وہ تو حضرت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے ہو بے شک آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے عدوی بنتی ہے کہ نہیں بنتی بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں کلو غلوین فی حق کی تکسیرون ہمارے بزرگ یہ لکھ گئے جس حد تک بھی کوئی غلو کرے نا حضور کی شان میں پھر وہ کہے گا کہ رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا غلو ہے ہی کوئی نہیں کلو غلوین فی حق کی تکسیرون جتنا بھی کوئی غلو کرے آخر کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حضور کی شان بیانا تو حضرت حسید بن عزیر جو ہمارے کلپ یہ عدو نصارہ کے ایجنٹ کیبلو پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں یہ دیکھو جی یہ مولی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں کیوں جی؟ تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں توسی ہوں زنانی ایک نبی ہوئی جو حضورتِ کودہ سٹ دی سی توسی اے پڑھے ہوں اندرہ تا کدی بھی ایک اللہ نہ کر دے نا آج توسی یہ عدو نصارہ دی ایجنٹی ہے توسی پڑھے دیو توسی بیان بھی ہو جی کرنا ہے مولی خادم پڑھے جیوے تو پھر بیان اے ہی کرنا ہے اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے اور کن کے سامنے کرنے لگے جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ایسے بیٹھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن بریدہ آپ نے ابا جی حضرت بریدہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ہم نے کبھی ایسے بھی سر نہیں کیا تھا حضور کی تعظیم کی وجہ سے کہ کہیں ایسے کرنا میں بیعت بھی نہ بن جائے اور پھر عروہ بن مسعود کی قوائی بھی موجود کہا کیا ہے انہیں کہا ایک مکہ والے ہو میں بڑے بڑے دربار ہنچ کیا جیڑا میں محمد عربید دربار دمنظر بھی کیا میں کدرے نہیں بھی کیا ہو زی اے سارے اپنی اے ساری گلہ اپنی جگہ لیکن جدو حضرت سید بن ازائرہ ہے تو مویدہ ہو رہے ہیں قبیل دستردار رسول اللہ گل کر رہے ہیں عثمان گنی لکھ رہے ہیں لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابل نہ رہا تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے غرور جو آگئے کیوں جی عشق پھر کی فیصلہ کی تا وہ عشق نہیں ہوئے کیا مویدہ لکھا جا رہے ہیں قبیل دستردار ہے تھنڈی آواز چال رہی پیٹھتے پتھر بجھو شکر نہ کریے کوئی مویدہ ہوئے جان چھٹے اے تے دکھا نہیں شکر ہے جی جنا حالات سیکھوئے اے تے بعد پولیس آگئی سی تو پھر انجو ہوگئے سی تو پھر انجو ہوگئے سی میں کہا ایک دن بڑی ڈاڑی پولیس نہ تیرا واپ پہنے ہیں منکر نکیرہ نہ اس دن واسطے کوئی تیاری کر لیں اے تے پولیس چلی لی جائے گی تے منکر نکیرہ تو پچھ کے جانے ہیں انہوں نے کہا دسو جی یہ نا نلکی کر کے آئے وفا اس دن واسطے کوئی تیاری کر لیں آج دن بڑا اپنی یہ جانا بچانا آج تا تیرے رشتدار موجود ہیں کوئی تیری زمانت کرا لگے گا کوئی رجسٹری دے دے گا کوئی پیسے دے دے گا تو اس دن صرف حضوری آنے ہیں انہوں نے جواب فرشتے ہیں انہوں نے دینے پہنے ہیں داس انہوں نے کی کل انہوں نے بارے کر دا رہے ہیں دنیا تے بس اتنی بات ہے آج کتنی سخت موقع ہوتے ہیں صحابی رسول کی گل کر رہے ہیں آن دے انہوں نے گل کیا کی تھی یا انہوں نے حجرس فرماو بندرہ کیوں جی فرماو بندرہ کیوں جی انسان اور بندر یہ انسانیت بھی تو بھی چیز ہوتی ہے ملی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں میں کہے جی انہوں نے صحابی حضورت سامنے گل کر رہے ہیں میرے آقا رینی فرما ہوئے وہ صاحب بن عزہر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے تجھے پتہ نہیں میں مویدہ کر رہا ہوں میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے ضرور خود جاتے تھے حضور آیت عشق بھی بے قابو ہو گیا ممہ یا انہوں نے حجرس ممہ بندرہ اتا مدو رجل اے کبین اے دے رسول اللہ ممہ بایا تو حضورت نے سامنے لطہ لمیہ کی تھی بیٹھا اگے کی گل کی تھی وَاللَّهِ لَوْلَى مَجْلِسُ رَسُولِ اللَّهِ لَأَنفَسْتُو خُسْيَتَيْكَ بِرْرُمْ اور دوسری وفی روایت جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں میں سامنے کیوں جی پنجوی جلدیں صفحہ نمبر تریسو چھتر چودہ جلدان پنجوی جلد امام نے لکھیا کیوں جی لانفذ تو خُسیت ہے ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا میں غیسے پردے نالت تقریر کر رہا ہوں صحابی جڑی گال کی تھی مولی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی یہ دین پڑے ہوئے ہیں میں کہہ یہ کی پڑے ہوئے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب یہ جو غلام ہے نا امریکی اور جناب برطانوی غلام اور اپنے نفس کے پجاری اور رسول اللہ کے دین کے دشمن اور باغی جن کو ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو مسلمان کہے نہیں 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 اس کو بھی حق بنتا ہے بات کرنے آزادی ازائر آئے تم اپنی ماں کے لئے استعمال تو کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے ہاں اے ازادی تھوڑی جیلی تُسی آپ نے یہ ماں کے لئے استعمال یورپ پر کر رہے ہو ہاں جی اے ازادی تھوڑی تُسی آپ نے یہ بیڑھانا کے لئے استعمال کر رہے ہو اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ٹم